یہاں جی عمران جو ہیں ہماری بہت بہت تکلپ یہ یہ میں ان کے ساحل میں رہتا ہوں یہ اوپر کے مندل میں رہتے ہیں میں ان کے نیچے رہتا ہوں یہ بارہا کہتے ہیں کہ گھر میں سے کہا ہے خود پوچھتے ہیں یہ بھیجوں وہ بھیجوں کیا کھانا ہے کیا بنوا کے بھیجوں یہ مبالغہ کرو سو بار پوچھتے ہیں لیکن شاید ہی میں نے ان کو کہا ہو کہ فلا چیز بھیج دینا بہت کم کہا ہوگا میری کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ پوچھے نا اس میں اپنی عزت ہے اپنے بار بار بولیں گے نا یہ بھیج دو بھیج دو تو میری پوچھیں گے نہیں وہ پھر بات چھو نا تھوڑی وہ جمع کی نہیں یہ ایک میں نے جنرل بات کی ہے حاج عمران اس کی تصدیق یا تقزیب چاہیں تو کر دیں نہ چاہیں تو پردہ رکھ لیں میں نظر آپ کی خوبی ہی تو بیان کی ہے یہ بیچارے پوچھتے رہتے ہیں اللہ ایسا پڑوس ہی سب کو دے نے اب اتنا دل ضرور کھلا ہوا ہے کہ کبھی کھانے کے ضرور پڑے تو منگوا لیا جائے اکہ دکھا ایسا وہ ابھی ہے کہ ضرور پڑی ہے اور کھانا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو میں نے منگوایا تو ہے کبھی آپ اسے کہا ہے کہ وہ مجھے ضرور دیکھانے کی ایسا یاد پڑتا ہے اکہ دکھا ایسا ہوا ہے اصل میں تو ابھی تو کیا ہے آپ نے تو دیکھنے سننے والوں کو یہی آئے گا کہ جیسا مجھے پڑوس ملا ہوا ایسا ایسا پڑوس آپ کو عطا فرمائے اور یقینا یہ تمنا کس کی نہیں ہوگی اگر میں یوں بات کروں اور آپ نے جیسے کہنا بعض ایسے ہوتے ہیں تو اللہ مجھے ان مریدوں میں کرے ان گلاموں میں کرے کہ جسے پیر کا کہنا پیر کا اس طرح کا بولنا جسے زندگی پر اچھا ہی لگے بس اچھا ہی لگے کبھی وہ کیفیت آئے نہیں مگر میں نے ذاتی طور پر عرض کروں الحمدللہ میں نے آپ کو بہت ہی بامروت بہت ہی بامروت اور پڑوسیوں کے علیہ سے بہت ہی خوف خدا والا پایا ہے اللہ آپ کو اس کا عجر عطا کرے اور ہمیں آپ کی اس انداز کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا کریں ماشاءاللہ بہت ہی عمران یوں کھلانے پھلانے میں تو میں جب ان کے گھر جب یہ رکنے شورا نہیں تھے شورا ہی نہیں بنی تھی تو میں ان کے ہماری دوستی تو پرانی ہے گا تو میں ان کے گھر پہ رہتا تھا مجھے رکھا تھا تو میں نے جب جیسے پہلے دن گیا تو بڑی امدہ آئٹم کھلائی تو میں نے لگا آئے تو ہی دے جائے کہ مجھے سفر کا تجربہ تھا سفر پنجاب بغیرہ کرتا تھا لوگوں کی آن اور لوگ ٹھیراتے تھے مجھے تو پہلے دن کی آئٹم ہے دستر خان کی مسعط پھر دوسرے دن کچھ ریڈیوز تیسرے دن تاہب الازل قیاس سنجھے تو یوں بھی ہوتا تھا تو میں نے کہا آج تو عید ہے عید کے دن آئٹم اچھی ہوتی ہے عید کے دوسرے دن کچھ نگوش کمی تو آنی ہے نا تو میں نے یہ کہا تھا کہ آج تو عید ہے یہ اتنے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ہمارے گھر پہ آپ کی روز ہی دوگی تو روز اچھا اچھا کھانے کو بھی لے گا اور میں یہ کہوں کہ یہ صحیح تھا تو تقریباً یہ صحیح تھا الحمدللہ روز ہی اچھا چھا کھلاتے تھے تو بہت دن رہا ہوں میں پتہ نہیں کتنے مہینہ رہا ہوں گا الحمدللہ کبھی ان کا دل تنگ نہیں ہوا اور ان کی عقیدت محبت ان کے بچوں کا مجھ سے پیار اس وقت شورا کا شد تھا ذہن بھی نہیں تھا تشوری نہیں تھا شورا کا میرا گھا لے بعد میں ایسے اسباب ہوئے شورا کہ ترکیب بنی الحمدللہ صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد